اداب ناظرین ساحل آن لائن کی فٹا فٹ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے دیج دنیا سے جوڑی بارہ اہم خبروں کو دیکھئے محض دو منٹ میں کناڈک میں جی ڈی ایس کے کمار سوامی نے وزیراعلا کا لیا حلب وزیراعلا بنتی کمار سوامی نے کیا بڑا اعلان کہا 2019 میں کانگریس جی ڈی ایس مل کر لڑے گی الیکشن تیر کی تریمتوں میں آج پھر لگیا آگ پیٹرول کے دام میں 30 پیسے کا پھر کیا گیا اضافہ پچھلے گیارہ دنوں میں دو روپے چورہسی پیسے کا ہوا اچھال ڈیزر بھی آج انیس پیسے تک ہوا مہنگا ممبی میں پچاسی روپے کے پار پہنچی پیٹرول کی قیمت ہمارچل پردیش کے ایک پرائمری سکول میں ملے آٹھارہ مرے ہوئے چمگادر نیپا وائرس کے جتائے جارہے امکانات چمگادر کی کی جاری ہے جانچ کیرل میں نیپا وائرس سے متاثرہ مریضوں کے لئے ہسپیٹل میں کیے گئے ہیں خاص انتظامات مریضوں کے لئے مختص کیے گئے ہیں ہرائیدہ وارڈ ماسک لگانے کی دی گئی ہے جات اتراکن کے جنگلوں میں مستقل آگ کی وجہ سے جاری کیا گیا ہے چار دنوں کے لئے ریڈ آلرڈ آگ پر قابو پانے مسلزل جاری ہے کوشش چتریز گھر کے کانکیر میں نکسلیو نے اڑایا موبائل ٹاور بی ایس ایف کیمٹ سے محض ایک کلومیٹر کی دوری پر لگا تھا ٹاور یو پی کے علاباد میں ایک سی پائی نے انصاف کے لئے پولیس سٹیشن کے باہر کیا ہے تیجاج گمشیدہ بیٹے کے خاطر علی خانہ کے ساتھ دیا دھرنا محکم پولیس پر اغوا کیے جانے کا جتائے جارہے خدشہ بی آر کے امزفر پور میں سیکس ریکٹ کا ہوا پر دفعہ آج پولیس نے تین مختلف جگہوں پر کی چھاپے مارک کار روائے حراست میں لی گئیں چار خواتین قابل اعتراض حالت میں پائے گئے تھے آٹھ مختلف جوڑے تمیلناڑو کے دوڈی کرن میں کوپر فیکٹری کے خلاف تشدد میں اب تک تیرہ افراد کیوئی موت علاقے میں نافذ کی گئی دفعہ ایک سو چوالیس بغداد میں ہوا خودکش حملہ حملے میں ساتھ افراد حالاق سترہ لوگ بتایا جارہے ہیں زخمی کسی تنظیم نے ابھی تک نہیں لیا حملے کی ذمہ داری اٹلی میں پیش آئے ٹرین حادثہ بارہ افراد کی موت پندرہ زخمی پٹری سے اتری ٹرین کی قیب ہو گیا ساؤت افریقہ کے مشہور کلاڑی ڈیویلیز نے انٹرنیشنل کرکیٹ کو کالویدہ ٹویٹر پر اپنے ریٹائرمنٹ کا کیا اعلان ڈیویلیز کے فیصلے سے مدداؤں میں چھائی ماہی سی ناظرین دیج دنیا سے جوڑی مزید خبروں کو تفصیل سے جانے کے لئے وزیٹ کریں www.sahilonline.net sahilonline youtube چینل کریں سبسکرائب پیرو کی ملاقات ایم خبروں کے ساتھ تب تک ہمیں دیجئے چاہتے ہیں آتا